اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی آئی ہوبکہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ہوگے میرے چینل پر تو ایک خاتون ہے کازمی سیدہ کے نام سے اور انہوں نے اللہ تعالی کی شان میں غستاقی کیے صرف باہمی جھگڑوں کے دوران ان کی زبان نے وہ گل کھلایا ہے جو اگر وہ معافی طلافی نہیں کریں گی اپنے رب کے آگے اور لوگوں سے تو ان کو اس کی دنیا آخرت دونوں میں سزا اٹھانی ہی پڑے گی ان صاحبہ نے صرف جلن حسد میں اپنی زبان اتنی گندی کے رکھی تھی کہ ان کو یہ خیال بھی نہ رہا کہ وہ کیا بول رہی ہیں اب جبکہ ان کو یہ بات بتائی گئی اور ان کو وان کیا گیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آئی ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے بلکل ابلیس کی طریقے سے اڑی ہوئی ہیں جن لوگ کے دلوں میں بھی اللہ تعالی کے لیے محبت اور ایمان راست ہوگا ان کو یہ بات بری لگے گی سوز اتارہ سپورٹرز کو ہم تمام لوگ کو یہ بات بہت بری لگی ہے اور اس کے لیے ڈولی نے لائیو رکھی تھی اور اس پہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ان خاتون کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت گندیا کام کیا ہے اور یہ کسی صورت معافی تلافی کے نہیں ہے اس کے اندر کوئی کارٹری کوئی مذہب کی بات نہیں ہے کیونکہ رب ایک ہی ہے اور وہ چاہے کسی مذہب کا بھی ہو اور کسی اپنے رب کی لیے غلط الفاظ یوز کرنا کسی صورت بھی معافی کے لائق نہیں ہے تو اس کے علاوہ طلافین کلب نے بھی اپنی لائیو میں ایک رپورٹر صاحب کو بلایا تھا اور اس تمام لائیو کی ریکارڈنگ دے دی گئی جسے وہ خاتون کازمی صاحبہ اپنی وائز کو ایڈٹ شدہ کہہ رہی تھی اور مان نہیں رہی تھی تو ان حضرت نے بھی سنا اور انہوں نے یہی کہا کہ وہ آئیں اور آکے معافی طلافی کریں لائیو میں آ کر اور اللہ سے بھی معافی مانگیں تو پھر ان کی بخشش ہو سکتی ہے ورنہ ان کی بخشش نہیں ہوگی اور پھر ہم اچھے سے ان کو بتائیں گے اور اللہ پاک تو خود ان کو کیفے کردار تک پہنچا ہی دیں گے ہر ایک کو چاہیئے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو بکاتا ہے بکتے چلے آتے ہیں حسد جلن بغض یہ بہتی بیماری ہیں اور بیماری زبان پر سنداز ہوتی ہے اور یہ زبان پھر اس طریقے سے اگر بکی جائے تو جہنم میں لے جاتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک گوشت کا لتھڑا ہے اور اپنی زبان کو پکڑے کہا اگر اس کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو یہ جہنم میں لے جا سکتی ہے تو ان سائے محترمہ نے ایسا نہیں کیا آپ دیکھئے کیا ہوتا آگے سے بہرال ابھی تک تو وہ آخری خبر تک وہ آڑی ہوئی تھی اپنی باتوں پر اور جب تک وہ معافی تلافی نہیں کریں گی اور آڑی رہیں گی تو پھر ان کی انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابلیس کا کیا حشر ہوا تھا اسی آڑنے پر ورنہ تو اللہ پاک ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان بندوں کو جن سے اگر کوئی غلط کام ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلے میں اور سب کے سامنے روتے ہیں تلافی معافی تلافی کرتے ہیں دل سے نیت سے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ تلاک آفین کلب کی لائیو میں شبنم ریاکشن آئی تھی اور شبنم ریاکشن جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ستارہ آسین پر بھوکواس یاد کرتی تھی اور کس طریقے سے میں کہتی ہوں غلط الفاظ نہ کہوں تو بھوکتی نہیں اور ان کے کریکٹر پر بچوں پر بات کرتی تھی لیکن اب وہ ان کو بھی وہ تھپڑ پڑا ہے اس بھکارن کی طرف سے کہ وہ بھی چکرا کے رہ گئی ہے یعنی کہ ایک چیٹ لیک ہوئی ہے جس نے تمام معاملات جو ہیں ان لوگ کے خراب کر دی ہیں اس چیٹ لیک کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے گروپ کی چیٹ لیک ہے اور اس گروپ میں تھی سلمہ رحمانی زوہا نینا یہ تمام لوگ موجود ہوتی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیک کا جو میری چیٹ بتائی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ صرف میں ہی وہاں پر موجود ہوں اور میں بات کر رہی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بہامی طور پر بات چیت ہوئی ہے اور یہ پھر بھکارن نے دی ہے نینا کو اور جو ڈیڈی نے پھر دکھائی ہے تو وہ نینا نے ڈیڈی کو دیئے تو اب تمام معاملات جو ہاتھ سے نکل گئے اس لئے کہتے ہیں کہ گیم جو کھیل رہتے ہیں آپ ڈیڈی صاحب میں ڈیڈی صاحب کو ہی کہوں گی کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ایکسپوزڈ ہونے لگتی ان کی بہن وہ فوراں سے آ جاتے ہیں اور مو بند کروانے لگتے ہیں مریم آپ چپو جائیں پھلاں آپ چپو جائیں نوشین آپ چپو جائیں کیوں؟ کیونکہ ان کا بھی بھانڈا پھوٹے گا پھوٹے گا ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ نینہ نام لیگ کر دیں کہ یہ یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ تھے جیسے کہ پہلے بھی وقت بول چکی ہے کہ یہ 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 اس میں اس نے ستارہ کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کیے لیکن بہرحال اگر ڈیڈی اور بیوی اس نے بیوی کا بھی نام لیا تو میں پہلے ہی بہت بار کہہ چکی ہوں کہ عورت جب تک اس کے پیچھے مرد نہ ہو تب تک وہ کچھ غلط کام یا صحیح کام نہیں کر سکتی ہے اگر یہ نینو بھاگی تھی یا ربی نہ تب ان کو بھی ایک مرد لے کے بھاگے تھے اسی طریقے سے ادھر جو فسادات کیے گئے اور ستارہ حسین کو گندہ کرنے کی ساتھ بھی کی گئی ہیں اس کے پیچھے بھی مرد یہ ہے اکبر فیملی اور میں کہتی ہوں اکبر صاحب بھی ہے کیونکہ وہ بول سکتے تھے وہ اسے خاموش پپٹ کا کرداردہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بہت ساری پولیں کھلی ہیں اور طلبین کلم نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس پورے پورے ثبوت ہے کہ دل بھر بھی ان تمام چیزوں میں ملوث ہے تو وہ کہہ رہی تھی شبنم صاحبہ کے ایک ریشمہ صاحبہ تھی جن کی دوستی رحمانی سے تھی اور ان کو بیکارن نے کہا کہ لڑائی ہو گئی تھی ریشمہ سے تو کہا ان کو گالی دو ان کو برا بلا کاؤ جس پر نہ رحمانی نے کیا نہ شبنم نے کیا اور کہا ہم کیوں دے کوئی پروف تو دکھا تو وہ ان کو بھی برا بلا بولنے لگی اور کہا تم کریٹی سے مل چکے ہو اور تم لوگ غدار ہو اس کے علاوہ شبنم رحمانی نے کہا کہ جب ان کی میٹنگز بغیرہ ہوتی تھی یا کوئی منائے جاتے تھے پلاننگ پلوٹنگ تو اس میں یہ رحمانی اور شبنم کو نہیں بلاتے تھے بلکہ یہ ان کو یوز کرتے تھے گالم گلوج دینے کے لیے تو اسی لئے رحمانی اور یہ لوگ گالم گلوج کرتی رہتی تھی تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ چلی بھی گئی عورتیں بہت سے تھی چلی گئی وہ اس لئے گئی ہیں کہ اس بھکارن کے پاس ان لوگوں کے ایڈریز بھی ہیں ان کی پکچرز بھی ہیں اور نمبرز بھی ہیں اس لئے وہ در کے مارے جو تھے ہی عورتیں خاموشی سے چلی گئی ہیں بھکارن نے پیسے مانگے تھے کیونکہ وہ کہی تھی دس دس ہزار دے دو میں کیس کروں گے اور اس کے علاوہ اس لئے بھی مانگے تھے کہ ستارہ حسین کو جسمانی نقصان پہنچایا جائے جیسے کہ ایک چیٹ ٹھیک ہوئی ہے جس میں فریہ کہہ رہی ہیں کہ جو حملہ کیا گیا ستارہ گھر پہ اب صدام جیسے لوگوں سے مت بات کریں وہ بھک دیتے ہیں تو یہ بات ہے کہ یہ بات اب پروف پہ آ چکی ہے کہ ان لوگوں نے ستارہ حسین گھر پہ حملہ کروایا تھا اور اس طرح کی باتیں کی گئی تھی تو یہ ہے ان کی کاروائیاں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ فریہ کو ہی کام دیا جاتا تھا کہ کلاس لے گی سب کی کہ فلا فلا کو کیا کیا وہ گالیاں دینی ہے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نینہ اور اشارو جو گھومنے کے لئے گئے تھے وہ بھی ان کو اس بات کا انام ملا تھا کہ انہوں نے گھر میں جس ستارہ حسین اپنے گھر میں رہتی ہیں اور عورت کبھی دپٹے سے کبھی بغیر دپٹے کے رہتی ہے تو اس کی پکچرز کو لینا تھا کلیکٹ کرنا تھا اور اسے ان لوگ کو دینا تھا بیکارن گروپ کو تاکہ وہ ایڈٹ کر کے اس کو یوز کر سکے تو اس بات کا انام دیا گیا تھا اور پھر یہ دونوں میاں بھی بھی گھومنے گئے تھے اس کے علاوہ کہا کہ ایک دفعہ نینہ نے پیسے مانگے تھے کہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار انہوں نے کہا پاکستانی یا ڈالر یہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ مانگے تھے انہوں نے جس پر اس بیکارن نے پانچ تو شاید دے دیئے تھے اور کہا تھا دس تم دے دو جیٹ کو ہم بعد میں دے دیں گے جس سے انہوں نے بعد میں نہیں دیا اس لئے نینہ بہت بگڑ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو اور اس کے علاوہ اس خاتون شبرم نے بھی کہا کہ نینہ ربینہ اور دلبر یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تھا کہ دلبر کو معلوم تھا اسی لئے اس نے نینہ کا نام ریویل نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا دو لوگ ہیں جن کے مجھے پتا ہے لیکن اس نے اپنی بہن کا نام نہیں لیا تو یہ بات کلیر ہو چکی ہے جو کچھ ہم شک ظاہر کرتے تھے آج پک ہو گیا ہے اور یہ سب ثبوت کے ساتھ ان کے پاس ہے تلحہ صاحب کے پاس ہے اور اس کے علاوہ شبنم نے بھی بہت سی چیز ایکس پوسٹ کی ہیں سب کچھ بتایا ہے تو وہی بات ہے کہ ستارہ آسین اپنے تمام لوگوں میں گھیری ہوئی ہیں ستارہ آسین کہتی ہیں یہ میرے دوست ہیں بابر دل بار اور ان سے ملتی ہی رہتی ہیں کتنا ہم تمام سپورٹرز نے منع کیا ان کو کہ نہ ملیں اور ہماری چھٹی حص بتا رہی تھی اور ہم دیکھ رہے ہمیں دکھائی دے رہا تھا اللہ جلی ستارہ آسین کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے باب اکبر فیملی ہو یا حاجی غلام کی فیملی ہو اپنی اس کی ان کی بھابی ہو بہن ہو یا اپنی دوسری بہن ہو اس کے بچے ہو تمام کے تمام یا اس کے چچا ہوں تمام کے تمام ستارہ آسین ان کو صرف یوز کر رہے ہیں اس کے نام کو اس کو کریکٹر کو خراب کرنے میں ان سب کا کردار ہے آپ یہ دیکھئے یہ جو رئی سنور صاحب ہیں یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان کو بھی اپنے چینل کا ضرور لگاوا ہے کیونکہ اب یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیں کہ میں حج کرنے جاؤں میں ادھر سعودیہ جاؤں یہ وہ تو یعنی سب کا مطلب پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کے لیے یوز کر رہے ہیں ستارہ آسین کو